ہیلو فرنڈز آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کینیڈا سٹڈی ویزا کے بارے میں آپ نے بہت ساری نیکٹیو چیزیں کینیڈا کے بارے میں سنی ہوگی مگر جو پاسٹیو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس ویڈیو میں کیونکہ بہت سارے بچوں کا کوشن آتا ہے سار اتنی چینجز ہو چکی ہیں آنے والے سمعے میں کینیڈا کیسے ریکٹ کرے گا ہمیں اپلائی کرنا چاہیے جا نہیں کرنا چاہیے ابھی بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر سال کینیڈا میں پوری دنیا سے لاکھوں بچے اپلائی کر رہے ہیں اور جو نمبر ہے اپلائی کرنے کا وہ کنٹینیو انکریز ہو رہا ہے جس کنٹری میں کنٹینیو نمبر انکریز ہو رہا ہے سوڈنٹ ویزا اپلائی کرنے کا جانی کہ ابھی بھی کینیڈا نمبر ون ڈیسٹینیشن ہے ان سبھی سٹوڈنٹس کے لیے جو انٹرنیشنل سٹڈی کرنا چاہتے ہیں جو سٹڈی کے ساتھ ساتھ ایک والیٹی ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں اور کچھ ارنن کرنا چاہتے ہیں اور جلدی سٹل ہونا چاہتے ہیں ایزی سٹلمنٹ ارننگ سٹڈی کے ساتھ ساتھ اور ایک والیٹی ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں ان کے لیے کینیڈا ابھی بھی بیسٹ کنٹری ہے اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ بہت سارے بچوں کے کوشن آتے ہیں کیا ہمیں کینیڈا میں اپلائی کرنا چاہیے جہاں ہمیں کسی اندر کنٹری کو ٹرائی کرنا چاہیے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھ لیں گے تو آپ کے کافی کوش کینیڈا میں اپلائی کرنا چاہیے اور کس پروینس میں اپلائی کرنا چاہیے آپ سبھی سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب جرور کر دیجئے اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کریں تاہاں جو ان سبھی بچوں تک جے ویڈیو پہنچے جن کے مائنڈ میں کوئی بھی اس طرح کا کوشن ابھی چل رہا ہے سب سے پہلے کینیڈا کے بارے میں بات کریں گے اگ کرنے والا کنٹری ہے کینیڈا نے لاسٹ یر قریب قریب چھے لاکھ سٹوڈنٹ ویزا ایشو کیے تھے صرف ٹوانٹی ٹوانٹی تھری کے لیے جس میں جین ٹوانٹی تھری می ٹوانٹی تھری اور سبتمبر ٹوانٹی تھری انٹیک آیا تھا اگر ٹوٹل نمبر آف سٹڈی ویزا کی بات کریں جو ٹوانٹی ٹوانٹی تھری میں ایشو کی گئے وہ ساڑھے نون لاکھ سٹڈی ویزا کینیڈا نے اپلائی کیا جو پوری دنیا میں نمبر ون کنٹری تھ جس نے ایک سال میں سب سے زیادہ سٹڈی ویزا ایشو کیے ابھی ٹوانٹی ٹوانٹی تھری میں ہم نے دیکھا کہ کینیڈا نے بہت ساری چینجز کی ہیں جس میں سٹوڈنٹ ویزا پہ کیپنگ لگائی گئی ہے کہ تین لاکھ چونسٹھ ہیار سٹوڈنٹ ویزا اپلائی کر پائیں گے اس کے بعد جو ماسٹر ڈگری میں آنا چاہتے ہیں پی ایچڈی میں آنا چاہتے ہیں وہ کتنے بھی آ سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کینیڈا میں جو سب سے بڑا بینی بینیفٹ ہے کہ آپ کو کوالٹی ایجوکیشن ملتی ہے جہاں پر آپ کو شورٹ ٹرم پروگرم ملتے ہیں جہانی کہ اگر آپ ٹویلت کے بعد آ رہے ہو تو آپ صرف دو سال کا پروگرم لے سکتے ہو اور جہاں پر اگر آپ بیچلر جہاں ماسٹر کے بعد آ سکتے ہو تو آپ ایک سال جہاں دو سال کا پروگرم بھی لے سکتے ہو آپ کو ماسٹر ڈگری بہت زیادہ فیس پے کرنے کی ضرورت نہیں آپ کم فیس کا کوئی ڈپلومہ لے کر بھی اپنا پی ار کا جو را بہتا ہے اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہو دوسرا اس میں سب سے بڑا بینیفٹ ہے کہ آپ کا پروگرم کوئی بھی ہے تو آپ کو ورک رائٹس ملتے ہیں ڈیورنگ سٹڈی جہانی کہ آپ اپنا کورس جب سٹارٹ کریں گے تو ساتھ کے ساتھ آپ ٹوانٹی آرز پر ویگ جس کو ہم ہاف ورک پرمٹ بولتے ہیں وہ بھی آپ کو ملتا ہے اس کا بیننگ یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ اپنا سٹڈی پر ایکسپینس کر رہا ہے وہ ساتھ ساتھ اپنی ارننگ کر پائے تا جب وہ اپنے پی ارننگ کرتے ہو تو آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں آپ پریکٹیکل چیزوں پر جاتے ہو آپ جو سٹڈی کر رہے ہو اگر آپ کو اسی لیٹر کوئی جو ملتا ہے تو آپ کے لیے اس کا بہت بڑا بینیفٹ ہوتا ہے جو آپ لرن کر رہے ہو اسی چیز کو آپ پریکٹیکلی کر کے دے ہیں اس کے بعد بات کریں گے کینیڈا میں ورک پرمٹ کو لے کر جانی کہ اگر آپ اپنی سٹڈی سکسیس فولی کمپلیٹ کرتے ہو جس کورس میں آپ نے ارمیشن لیا تھا جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہو تو آپ کو فول ورک پرمٹ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہو جہاں پر ورک رائٹس بھی بہت اچھے ہیں اگر آپ کا کورس ایک سال جہاں دو سال سے کم کا ہے جانی کہ ایک سال ڈیڑھ سال کا تو آپ کو اتنا ہی پوسٹ گیجوٹ ورک پرمٹ ملتا ہے اگر آپ اپنی سٹڈی دو سال کی کمپلیٹ کر لیتے ہو تو آپ کو تین سال کا ورک پرمٹ ملتا ہے اور ابھی انہوں نے ماسٹر ڈگری پہ ایک اور بڑا بینیفٹ دیا ہے کہ ا اگر آپ کے پاس بیچلر ڈگری ہے ماسٹر ڈگری ہے اور آپ صرف ایک سال سٹڈی کرنا چاہتے ہو ماسٹر ڈگری اگر آپ لیتے ہو اور اس کو کمپلیٹ کرتے ہو تو آپ تین سال کے لیے پوسٹ گیجوٹ ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جو بچہ تین سال کے پوسٹ گیجوٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کے لیے رستے بہت سارے اوپن ہو جاتے ہیں ایک سال کا جو منیمم جہاں پر جو کنڈیشن ہے اگر آپ نے پی آر کے لیے اپلائی کر پاس میں تو کم سے کم آپ کے پاس ایک سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے کینیڈا کا تو یہ ایک سب سے بڑا بینیفٹ ہے کہ جہاں پر پی آر کے جو رولز ہیں وہ بہت ہی ہیں ادر کنٹری کے ساتھ اگر آپ کمپیر کرتے ہیں تو جہاں پر آپ ازلی اپنا پی آر لے کر اپنا سیٹلمنٹ کا جو پلان ہے اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں مینیمم ویجز کی بات کریں کیونکہ بہت سارے بچے ہیں جو مینیمم ویجز کو کمپیر کرتے ہیں الگ لگ کنٹریز کے ساتھ اگر میں بیسٹ مینیمم ویجز کی بات کروں تو وہ تو اسٹیلیا کی ہیں سیکنڈ بیسٹ کی بات کروں تو وہ نیوزیلینڈ کی ہیں اگر میں تھرڈ نمبر پر بات کروں تو وہ کینیڈا کی ہیں کینیڈا میں سب سے جو ان کے پروینس ہے پروینس وائز اگر میں بتاؤں جو اکتوبر فرسٹ ٹوانٹی ٹوانٹی تھری کو اپ ڈیٹ ہوا تھا یو کون جو اس کا ہے اس میں سکسٹین پوائنٹ سیون سیون ڈالر پرار ہے اگر بریٹش کلمبیا کی بات کرے تو وہ سیکنڈ نمبر پر آتا ہے سکسٹین پوائنٹ سیون فائیو کنیڈین ڈالر پرار ہنٹاریو تھرڈ نمبر پر آتا ہے سکسٹین پوائنٹ فائیو کنیڈین ڈالر پرار مینیٹو با فورت نمبر پر آتا ہے ففتین پوائنٹ تھرٹی ڈالر پرار کیوبک آتا ہے ففتین پوائنٹ ٹو فائیو اور نیو فاؤنڈ لینڈ ہے لیبراڈ اور اس کے بعد ان کا نمبر ہے اس کا ہے 15 ڈالر اور پرنس آئی لینڈ اور البرٹا ان تینوں میں نیو فاؤنڈ لینڈ پرنس آئی لینڈ اور البرٹا میں 15 ڈالر پر آر کا ریٹ ہے نیو برنس بک میں 14.75 اور سسکیچ بین میں 14 جے جو مینیمم ویجس ہیں پر آر کینیڈا کی اگر ہم اس کو انڈین کرانسی میں دیکھتے ہو تو آپ ایک اچھا پیسہ آرن کر سکتے ہو پر آر کے کاری جے جو اپ ڈیٹ آئی تھی وہ تھی منیمم ویجس کی 1 اکتوبر 2023 کی اب جو نیکسٹ ریز ہوگا منیم ویجس کا وہ آنے والے جو ڈیٹس ہیں جیسے ابھی یوکون ہے وہاں پر 1 اپرل 2024 جعنی کہ آنے والے دو مند کے بعد جو بچے می 24 میں وہاں پر جائیں گے ان کے لیے جو منیم ویجس رہیں گی 17.50 جعنی کہ ساڑھے ستارہ ڈالر پر آر جو سب سے زیادہ رہے گا اس کے بعد بریٹش کلمبیا کا چینج ہوگا جون فرسٹ کو جون فرسٹ جعنی کہ جو بچے سبتمبر انٹیک کی لی جائیں گے ان کے لیے جو بینیفٹ ہوگا وہ وہاں پر جا کر 17.75 اور بریٹش کلمبیا فرسٹ ایسا پروینس بنے گا جس کا منیم ویجس سب سے زیادہ رہے گا جو بچے وہاں پر سبتمبر انٹیک جس کو ایمپلیمنٹ کر دیا جائے گا جون فرسٹ سے اس کے بعد اکتوبر میں انٹاریو اور منیٹوبا چینج کرنے والے ہیں اپنا انٹاریو کا ہو جائے گا 17.65 اور منیٹوبا کا ہو جائے گا 16 ڈالر پارا اس کے بعد میٹوانٹی فور جانی کہ جو بچے میٹوانٹی فور میں کیوبک میں جائیں گے انہوں نے اپنا انکریز کرنا ہے 16.25 اور اس کے بعد اکتوبر میں نیو فاؤنڈرن اور بریٹش کلمبی ساری پرنس آئی لینڈ چینج کرنے والے ہیں 15.50 کنیڈین ڈالر پارا اس کے بعد البرٹا نے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ کب ایمپلیمنٹ کرے گا اور کتنا اس میں انکریز کرے گا ابھی تک البرٹا کا اناؤنس نہیں ہوا نیو بریٹش میں کی بھی بات کریں تو فرسٹ اپرل کو ساڑھے پندرہ ڈالر اور سسکیچ بن اپنے اکتوبر فرسٹ کو پندرہ ڈالر میں اس کو انکریز کرنے والا ہے جانی کہ اگر ہم کمپیر کرتے ہیں اسٹریلیا کے ساتھ تو صرف تین ساڑھے تین ڈالر کا فرق آ رہا ہے ویسا ہی اگر ہم پرائز کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں اسٹریلیا کا جو ریٹ رہتا ہے وہ 54-55 رہتا ہے اور جہاں پر آپ کو 61-62 ڈالر مل جاتا ہے اگر آپ کمپیر کریں گے تو اسٹریلیا اور کینیڈا کا جو منیمم ویجز ہوں گے ابھی آنے والے سمیں میں وہ بہت آس پاس رہ جائیں گے کیونکہ جہاں پر کیا ہے کہ ڈالر کا ریٹ تھوڑا جادہ ہے جہاں پر تھوڑے ڈالر جادہ ہے تو اگر آپ کو ایک اچھی ارننگ کرنی ہے کوالٹی ایجوکیشن لینی ہے جلدی سیٹلمنٹ لینا ہے اور دیورنگ سٹڈی آپ کام کرنا چاہتے ہو تو آنے والے سمیں میں کینیڈا آپ کے لیے بیسٹ کنٹری ہوگا اس کا دوسرا بڑا ریزن ہے ابھی انہوں نے سٹوڈنٹ ویزا پر کیپنگ لگا دیا ہے ابھی بہت سارے پرائیویٹ کالج اور انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کا شوشن کرتے تھے ان کو انہوں نے بین کرنے کی بات کئی ہے ان کا آڈٹ کرنے کی بات کئی ہے آنے والے سمیں میں آپ کو کوالٹی ایجوکیشن ملے گی سٹوڈنٹ کم جائے گا کوالٹی سٹوڈنٹ جائے گا تو وہاں پر ایک سسٹم بنے گا دوسرا وہاں پر جو بچوں کو لگتا ہے کہ کام کم ہے اس کا بھی پرولم سال ہوگا اسی لئے میری ریکمینڈیشن اگر آپ ماننا چاہتے ہو اگر آپ کا پرپس اپنے سپاؤس کو ساتھ میں لے کے جانے کا ہے ماسٹر ڈگری کے لئے آپ جا رہے ہو تو کنٹری آپ کے لئے بیسٹ ہے اگر آپ دیورنگ سٹڈی ورک کرنا چاہتے ہو تو کنٹری آپ کے لئے بیسٹ ہے اگر آپ سیٹلمنٹ جلدی لینا چاہتے ہو تو کنٹری بیسٹ ہے اگر آپ کی پروفائل تھوڑی سی مطلب بہت جینور نہیں ہے آپ کے پاس گیپ ہے تو بھی کینیڈا آپ کے لئے بیسٹ کنٹری ہے اس سے اچھا کنٹری آپ کو کہیں نہیں ملے گا امید کرتا ہوں کینیڈا کو لے کر جتنے بھی ڈاؤٹ تھے جتنے بھی کوشن تھے وہ میں نے کلیر کیوں گے آپ سبی سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے اس یوٹیپ چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جور کر دیں thank you so much